اسلام علیکم سٹیڈینٹس ان دس ویڈیو بلسکس آباؤت سویل ایروئین ہم سویل ایروئین زمینی کٹاؤ جس کو کہتے ہیں یا پھر مٹی کا کٹاؤ جس کو کہتے ہیں اس کو ڈسکس کریں گے بائی وارٹر سویل ایروئین اینڈ بائی وینڈ سویل ایروئین اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سویل ایروئین ہوتا کیا ہے اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں اور یہ کیسے کیسے ہوتا ہے اس کو دیکھیں گے سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن ہے مطلب یہ کہ سوائل کا ڈی اٹیچ ہو جانا کٹ جانا ایک دوسرے سے الگ ہو جانا ایک گیپ ہو جانا مٹی کے درمیان ایک ڈی اٹیچمنٹ ایک گیپ کا پیدا ہو جانا ایک خلا کا پیدا ہو جانا یا پھر مٹی کا ایک حصے کا مٹی کے دوسرے حصے سے الگ ہو جانا اس کا موومنٹ کے ذریعے ایک دوسرے سے کٹ جانا ڈی اٹیچ ہو جانا کیا کہلاتا ہے سوائل ایروین تو سوائل ایروین کا بیسک کونسپٹ یہ ہے کہ زمین کا یا مٹی کا ایک حصہ دوسرے حصے سے ڈی اٹیچ ہو گیا ہوا کس وجہ سے ہے پانی کی وجہ سے ہو گیا وہاں سے پانی گزرا ایک جگہ سے اور وہ وہاں سے مٹی کو اٹھا کے لے گیا یا وہاں پہ اس نے ایک چینل کریئٹ کر دیا ہے جس کی وجہ سے ایک کٹاؤ پیدا ہو گیا تو اس کو سوائل ایروین بھائی وارٹر کہیں گے اگر ونڈ کی وجہ سے وہاں سے بہت زیادہ ہوایں تیز گزرتی رہیں اور وہاں پہ کٹاؤ پیدا ہو گیا تو اس کو سوائل ایروین بھائی ونڈ کہیں گے یا آئیس یا گریوٹی کی وجہ سے کہیں پہ کوئی خلا پیدا ہو جاتا ہے کوئی سوائل کے اندر ڈی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کو سوائل ایروین بھائی گریوٹی کہیں گے سوائل ایروین ریموفز دہ اپر فلٹائل لیئر آف دہ سوائل سوائل ایروین کرتی کیا ہے کہ یہ زرخیز زمین یا اوپر والی فلٹائل لیئر جہاں پہ ویجیٹیشن ہونی ہوتی ہے جو کہ زرخیز زمین ہوتی ہے جس کے اندر نیوٹرینٹس ہوتے ہیں منرلز ہوتے ہیں اس کو یہ ریموف کر دیتی ہے وہاں اس کو یہ ختم کر دیتی ہے دس ڈیمیجنگ ڈا کوالیٹی اینڈ ریچنس آف دو سوائل اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوالیٹی اور ریچنس جو ہے زمین کی وہ ختم ہو جاتی ہے سٹیپس آف سوائل ایروین سوائل ایروین جو ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے نمبر ایک لوزنگ آر ڈی اٹیچمنٹ آف دا سوائل پارٹیکلز کہ جو سوائل پارٹیکل ہیں ان کا آپس میں کنیکشن ختم ہو جانا ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہو جانا اس کو کہتے ہیں سوائل ایروین یا پھر ٹرانسپورٹیشن آف سوائل وید رننگ وارٹر کہ ایک سوائل ایک جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو مٹی کا ٹکڑا جو ہے وہ رننگ وارٹر کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے جیسے کہ پانی موو کرتا ہے دریاؤں کا پانی سیلاب وغیرہ آتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ مٹی کو لے جاتے ہیں بہت سارے پتھنوں کو لے جاتے ہیں تو اس طرح اس کو بھی کیا کہتے ہیں سوائل ایروین تو سوائل ایروین کے سب سے پہلے ہم نے دیفینیشن کی اس کے بعد اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل تھی کہ وہ کوالٹی کو ریموو کر دیتا ہے ڈی اٹیچمنٹ جو ہوتی ہے سوائل پارٹیکلز کی اس کو کیا کہتے ہیں سوائل ایروین اس کے بعد سٹیپس آف سوائل ایروین ہم نے دو پڑے لوزنگ آر ڈی اٹیچمنٹ آف سوائل پارٹیکل اینڈ ٹرانسپورٹیشن آف سوائل with running water اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سوائل ایروین by water یا پھر اس کو کہتے ہیں water erosion the erosion of the soil which takes place by the factor of water is called soil erosion by the water سیمپل سی ڈیفینیشن ہے کہ ایسی ڈی اٹیچمنٹ سوائل کے اندر جو کہ water کی وجہ سے ہو factor of water کی وجہ سے اس کو کیا کہیں گے soil erosion by water there are three types of water erosion اب water erosion کی تین قسمیں ہیں یہ جو water کے ذریعے soil erosion ہوتی ہے یہ تین قسم کی ہوتی ہے سب سے پہلے ہے sheet erosion sheet erosion میں یہ ہوتا ہے کہ in sheet erosion soil is removed more or less uniformly from every part of the slope جہاں جہاں سے پانی نے گزرنا ہے اس ساری جگہ سے کیا ہوگا جو ہے soil اس کے اندر جو آ رہی ہوگی وہاں پہ جو upper fertile layer ہے وہ remove ہو جائے گی uniformly یا پھر lessly مطلب یہ ہے کہ ایک پانی کی لہر کہیں سے گزری ہے تو کہیں کہیں سے وہ زیادہ soil erosion کر جائے گی اور کہیں کہیں سے کم مٹی اٹھائے گی اور کم soil erosion کر جائے گی لیکن وہ جہاں سے گزری ہے تمام area سے کرے تو اس کو کہتے ہیں sheet erosion ایک sheet کی طرح اس کے بعد ریلز erosion ریلز basically channels ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی نالیاں بن جاتی ہیں جہاں سے پانی گزرتا ہے وہاں سے چھوٹی چھوٹی نالیاں کا بننا وہ جو چھوٹی چھوٹی نالیاں ہیں ان کو ریلز کہتے ہیں sheet erosion is accompanied by tinny channels which are called as the rills چھوٹی چھوٹی tinny channels tinny چھوٹی چھوٹی نالیاں جو ہیں ان کو کیا کہتے ہیں rills کہتے ہیں and they are irregularly dispersed this is called as rill erosion وہ irregularly بے ہنگم ادھر ادھر پھیلی چھوٹی چھوٹی نالیاں بن جاتی ہیں زمین کے اندر یا مٹی کے اندر جس کو کیا کہتے ہیں rill erosion rill can be eliminated by the tillage but the damage is already done soil is lost یہ جو rills بن جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی ان کو ختم کیا جا سکتا ہے اگر حل وغیرہ چلا لیے جائیں tillage کر لی جائیں لیکن کیونکہ وہاں سے اس کی fertility of land move کر چکی ہے soil erosion کی وجہ سے تو loss تو ہو چکا ہے پھر ہے تیسری قسم water erosion کی وہ ہے گلی erosion when the volume of water is increased the formation of larger channel or gulies occur by downward cutting this is called گلی erosion وہی rills erosion ہے لیکن یہاں پہ اگر ہم پانی کا بہت زیادہ ہو گیا بہت زیادہ پانی گزر رہا ہے تو چھوٹی چھوٹی نالیاں بننے کے بجائے بڑی بڑی نالیاں بنیں گی جس کو کیا کہتے ہیں gulies large volume ہم گزرنے سے لارج چینل بنیں گے جس کو گلیز کہا جاتا ہے جس سے وہ کیا کرتے ہیں زمین کو کٹ کر دیتی ہیں تو اس طرح کیا بنتا ہے کیا ہے گلی ایروین بنتا ہے لیکن یہ جو گلی ایروین ہے یہ ٹائلیج یا حل چلانے کی وجہ سے وہ solve اس پرابلم کو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ تو بہت بڑے بڑے وہاں پہ گیپ کریئٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد آتی ہے وینڈ ایروین سوائل ایروین بائی دا فیکٹر آف وینڈ وہی والی ڈیفینیشن جو کہ ہم نے وارٹر ایروین میں کی تھی یہاں پہ صرف یہ چینجز کرنی ہے کہ بائی دا فیکٹر آف وینڈ کر دیں گے تو کیا ہو جائے پرسیپیٹیشن ٹمپریچر وینڈ سپیڈ اینڈ سوائل اینڈ راک ٹائپ یہ جو وینڈ ایروین ہے یہ دیپینڈ کرتی ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ دیپینڈ کرتا ہے تین چار چیزوں پہ نمبر ایک پرسیپیٹیشن ٹمپریچر وہاں کے ایریے کا ٹمپریچر وینڈ سپیڈ کتنی تیزی سے وینڈ وہاں سے گزر رہی ہے اور سوائل اور وہاں کی سوائل کی نیچر کیسی ہے ریت ہے پکی زمین ہے کچھی زمین ہے کیسی زمین ہے وہاں پر اور راک ٹائپ اور وہاں کے پتھر کس طرح بڑے ہیں چھوٹے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ریٹ آف وینڈ ایروین پہ اثر انداز ہوتی ہیں اس کے بعد ہے یہ فیکٹرز جو ہیں جو ہم نے پڑے پریسپیٹیشن ٹمپریچر وینڈ سپیڈ بہت زیادہ سپیڈ سے گزریں گی تو زیادہ مٹی کو اٹھا کے لے جائیں گی زیادہ گیپ کریئیٹ کر جائیں گی زیادہ جو ہے وہ سوائل ایروین کریں گی اس کے بعد اگر اس کی نیچر ایسی ہے کہ وہ مطلب ہے تھوڑی ہواوں سے بھی وہاں پہ ایروین ہو سکتی ہے نرم مٹی ہے یا پھر وہ ریت ہے تو پھر کیا ہوگا یہ نیچر پہ ڈیپینڈ کرے گا اس کے بعد راک ٹائپس وہاں پہ کس طرح کے بڑے ہیں چھوٹے ہیں وہ بھی سوائل ایروین پر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تو یہ چیزیں یہ کیا کرتی ہیں وہاں پہ جب ہم اس سوائل میں ویجیٹیشن کریں گے ویجیٹیبلز کو اگائیں گے تو یہ وہاں پہ بہت اثر انداز وہ ایکو سسٹم جہاں پہ بہت تیز ہوایے چل رہی ہوتی ہیں وہ محول جہاں پہ بہت زیادہ تیز ہوایے چل رہی ہوتی ہیں ان میں زیادہ وینڈ ایروین ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور بلکہ ان میں بہت زیادہ وینڈ ایروین ہوتی ہے تو یہ آج کا لیکچر تھا ہم نے پڑی وینڈ ایروین پڑی اس کے بعد ہم نے وارٹر ایروین پڑی ایروین ہوتا کیا ہے دی اٹیچمنٹ آف سوائل پارٹیکل دی اٹیچمنٹ کو کیا کہتے ہیں گیپ کریئٹ ہو جانے کو ایروین کہتے ہیں پھر اگر ایروین وارٹر کی وجہ سے ہو تو وارٹر ایروین کہتے ہیں اگر وہ فیکٹر وینڈ ہو تو پھر وینڈ ایروین کہتے ہیں وارٹر ایروین کی تین قسمیں ہیں سب سے پہلے شیٹ ایروین ریلز ایروین اور گلی ایروین اس کے بعد ہم نے وینڈ ایروین پڑی اگر آپ کو آج کا یہ لیکچر پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں thank you very much